اسمان کا لگایا تو واپس لجبال بچری جولائے فرمایا میرے صحابہ میں پہلے اسمان پہ پہنچا میری اسمان میں جب پڑی نظر عجیب ہوئی خبر جہاں جہاں میرا نام تھا میرے نام سے بطہ سے لبو بکر صدیق کا نام پھر سرکار نے یہ بھی بھی مایا جب میں جنت میں آیا ایک درخت میں نے پایا درخت کے پتے پتے پہ جہاں میرا نام ہے وہیں صدیق کا نام ہے جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں یہ وہ عاشق کے ساتھ ہی کا ہے تو میں اگر کر رہا تھا کہ حضرت سیدی کے اکبت عارض کی تھی لجبال آخری عثرت یہ ہے کہ تیری دیند رہے میری میری دیند رہے رب نے دعا قبول فرمائی رات ہجرت کی آئی اور صدیق نے نبی کو کانپے سے اٹھایا یہ عجیب مرحلہ آیا کہ صدیق نے نبوت کو اٹھایا ایک کپال کے لیے نہیں اٹھایا مکہ سے اٹھایا غار تک توڑ پہنچایا مور کے ساتھی بڑے ہوتے ہیں توڑ کا کوئی کوئی ہے یاری کے نعرے سارے لگاتے ہیں توڑ کوئی نصیب والے جاتے ہیں لیکن ہمیں صدیق یاد آتے ہیں جب سے رب نے صدیق کو اور نبی کو ایک ہی خمیر سے بنایا ہے جہاں آج نبی نے اور صدیق نے کٹھے دیرہ لگایا ہے تو وہ کو رب نے اسی خواب سے بنایا ہے جہاں سے بنایا وہی پھر چھلایا وہی قیامت کو اٹھائے گا رب دنیا کو بتائے گا اور دنیا والوں جس کا خمیر دیئے گا ہے دیکھو بندہ کتنا نیک ہے تمہیں نظر آتے ہیں دو ایس ایس کھلو ہکے 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 دم دم سکے اللہ تمہیں دو لگتے ہیں یہ ہکے ہکے ہک دی دم دم آپ نے غور نہیں فرمایا نقش بندی حضرات دشریف فرما ہے ایک مسئلہ ہے تصوف کا اسے کہتے ہیں زمنیت کا مسئلہ ہے ایک ہے زمنیتِ صغرہ ایک ہے زمنیتِ قبرہ زمنیتِ صغرہ یہ ہوتی ہے میں اکثر بتاتا ہوں کہ ایک ولی دوسرے ولی کی بغل میں آتا ہے چھوڑا بڑے کی بغل میں اس کے سائے میں آتا ہے پھر جو فید بڑا پاتا ہے سوٹے کو بھی آتے پہنچ جاتا ہے وہ اس کے طبائل سارا کچھ پاتا ہے یہ زمنیتِ صغرہ ہے اور جب صحابی نبی کے پہلوں میں آتا ہے جو کچھ نبی پاتا ہے وہ خدبہ خدباتا ہے یہ مسئلہ زمنیتِ قبرہ کہلاتا ہے اور میرا نبی زیل یہ فرماتا ہے جو کچھ رب نے مجھ محمد کے سینے میں ڈالا ہے میں نے سارا خبالہ ابو بکر کے سینے میں ڈالا ہے اور یہ کہنے والا خد کملی والا ہے اور پھر یہی نہیں جب حضور صدی کے اکبر کے ساتھ مدینے پہنچے تھے تو کمال انتہا یہ تھی کہ دونوں شخصیتیں ساتھ تھی پہچاننے والے غلطی کھا رہے تھے حالانکہ آنے والے تو دونے ایک آقا ایک غلامہ رہے تھے لیکن تکنے والوں کو غلطی لگ رہی تھی کہ ان میں امام کون ہے اور ان میں غلام کون ہے ان میں امام کون ہے ان میں غلام کون ہے کیوں کیوں وہی بات کہ جب غسنے ودہا کے جنبوں کو تکھتے تکھتے ایک دن نہیں گزرا تین دن تین رات ہوتی رہی غسن کی برسا تین دن تین رات صدیق اکبر کی گور تین نفت کا سر تھا یہ غارتی یا محمد نگر؟ یہ غارتی یا محمد نگر تھا یہ غسن کھ دھا کہ عشق کا دھا؟ یہ کسی morٰسifen آج تک کوئی نہیں بتا سکتا یہ غسن کا دھا یا عشق کا دھا یہ صدیق نگر تھا یا محمد نگر تھا؟ عجیب مرد اللہ تھا عشق نگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے کریم غار کے دیانے کھڑے گئے صدیق اکبر میں حضور کو کاندھے سے اتارا کہا تو پھیر یہاں پہ پیارا میں اندر جا کے دیکھوں کوئی سانپ تو نہیں پر میں مجھے لے جان سی تھی کہا نا اگر سانپ ہے تو مجھے لڑے اگر بیچو ہے تو مجھے لڑے مرے تو صدیق مرے تو جب جب جیے تو جن جگ تک جیے تو شالہ جیے میرا کریم تیریاں بڑیاں لوڑاں ہیں تیرے بنا جگویچ بڑیاں تھوڑاں ہیں تو سلامت رہے سرے نیاب کا کیا ہے رہا رہا نہ رہا نہ رہا خدا کرے تیرا آفتان ناظر دیتے ہیں اللہ کرے آپ سلامت رہو میرے کریم حضور کو کھڑا کر کے اب حضور کے حضور کا آشک گار میں اترا کون ایسے کرتا ہے اب جھارو تو لے کر صدیق نہیں گئے تھے صدیق بندوں بست کر کے نہیں گئے تھے گار میں کیا ہوگا اب دیکھا کہ گار کو صاف کرنا ہے اور صاف بھی اپنے لیے نہیں کرنا محبوب کے لیے کرنا ہے صاف بھی محبوب کے لیے کرنا ہے اب صفائی کرنے کے لیے جب کچھ نہ تھا وہ اپنی مطر کو رکھ کے لیے لیے لیا تاکی تاکی تو دیا پورے گار کو جھاڑا ستھرا فر بھایا لیکن ابھی کوئی ادھر کوئی ادھر سراغ کوئی ادھر سراغ جب سراغ پہ انتیاں دیکھے گھرے بان پہ آت ڈالا اپنے گھرے بان جو چاک کیا عشق نے کیتا حال فقیرہ عشق نے کیتا حال فقیرہ ہو گئے کپڑے لیرہ لیرہ ہو گئے کپڑے لیرہ لیرہ اینا لیرہ بھی گل گفنی پاکے تمر اللہ سنگ فقیرہ اب جب کپڑوں کو تاکی تاکی کر کے لیر لیر کر کے سراغ پہ کر کے یہ سارے ہیلے کیوں ہو رہے ہیں تاکہ جب یار کود میں سر ٹکائے پھر سیدار میں حلل نہ آئے پھر راج راج کے دیکھوں گا خلقوں میں کاج کے دیکھوں گا پھر راج راج کے دیکھوں گا حق 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 عبا حق 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 اب حضرے تھے دو سراؤں سے جو سامنے تھے اس نے ایک پاؤں ادھر دھرا ایک ادھر دھرا سراؤں کو کہتے ہیں بند اپنے پاؤں سے کیا اور اپنی گود کو سیجھ بنا دیا اور دی صدا اب میرے کریم آجا اب حضر جو آئے آپ سب حضرات سمجھدار ہیں کوئی سونے کا بہت تھا پھر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں جو اٹھا کے لائے ہیں وہ تھکا ہے یا جو سوار ہو کے آیا ہے وہ تھکا ہے نہیں سمجھتے اٹھا کے یہ تو وہی بات ہوئی کہ مرید آیا پیر صاحب سے ملنے مرید آیا پیر صاحب سے ملنے دور سے اوپر غزب کی گرمی دو میل کا خفر اب پیر صاحب کی خدمت میں آیا تو کنگ صاحب نے ساتھ بٹھایا چل بھئی چل میرے پاؤں دبا مرید پاؤں دابنے لگا تو پیر صاحب نے فرمایا کیوں بھئی سنا کس طرح ہم دونوں ثواب کمارہے ہیں اس نے کہا صدقے جاؤں دو میل کا رگڑا میں نے چایا پانی کا ایک کلاس آپ نے نہیں کلایا اُلٹا پاؤں بھی دبوایا ثواب دونوں نے کمایا یہ مصدرہ مجھے تو زمج نہیں آیا پیر پھر پیر ہوتے ہیں انہوں نے فرمایا پاؤں لیے کھینج پاؤں کھینج کے فرمایا چل ثواب کھا اس نے کہا کنیاں تے نہیں کمایا جانا فرما اب یہاں حسن میں ناد ہوتے ہیں ناد حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے یہ اومی لکب ہیں پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا بھو چہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے بھو چہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے اور خوشات کا حصہ ہے امانت کا اُٹھانا بھو چہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے ناد حسینوں کو آپ مجھے بتائیں جو اُٹھا کے لایا ہے وہ ٹھکا ہوا ہے یا جس سونا سوار ہو کے آیا ہے وہ ٹھکا ہے ٹھکا ہوا تو وہ ہے جو اُٹھا لایا ہے لیکن مکتب عشق کے انداز میرا لے دیکھے پہلے اب اصل مسئلہ کیا تھا مسئلہ تمنہ کا تھا مسئلہ آرزو کی بات کا تھا کہ سرکار نے کرم فرمایا فرمایا چل پھر سدھی کی آپ نے بچھائی گود سرکار نے آتے ہی سر سدھی کے اکبر کی گود میں ٹکایا پھر بات لمبی نہیں کی بلکہ بس سر ککایا آنکھوں کو وہ بند فرمایا گویا کھلا اعلان فرمایا لے اگر ہم آنکھ کھولیں گے تو جلال جمال تکنے نہیں دے گا ہم آنکھیں کر لیتے ہم بند اب تو راج راج کے تک آنکھ میرے مکھڑے پہ رکھ پھر تین دن مزے حسن محمد کے جن سارا جان کو وقت پھے اپسی بات دارے تبیر دارے رسالت دارے رسالت دارے رسالت بادل امبیاء افسر بشر بادل امبیاء افسر بشر دارے حینری حضرت علامہ حافظ محمد قادری ساہے ہیں یہ اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ نیہ صاحب نے یہ موضوع کیوں منتقب فرمایا ہے لگتا ہے کسی فرشتے نے چوگلی کھایا ہے یہ موضوع میں دیکھ رہا تھا کہ موضوع مجھے دینے لگے تو تقریب کا کیا ہے اس نے اس نے رسالت معاب کے عاشق اول بتانی وہ آنکھوں میں آئے وہ دل میں ٹھہرے ان کو کیسے خبر ہو گئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریب ہو تو جان منظرہ تک تو صحیح اکھ راک تو صحیح حسن کا پیاسہ اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اب دائیں بائیں اتنے بڑے پہاڑ آئے بیٹھے ہیں کہ میں وہ ایسے جیسے مہدی کا پتہ دب جاتا ہے نا دور چکی کے پاٹوں میں اب حالت میری یہ بن گئی ہے میں دیکھ نہیں میں جان کے نہیں دیکھ رہا سا یہ کھنے اس لیے کہ دیکھنے تو پچھلی بھی بھول جائے اب میں نے پیچھے پلک کے دیکھا تو ہمارے پیارے حاکری جناب نے راو اعتزا حسین شرفی صاحب ہمارے پروغیدر عزیب ملت وہ کہتے ہیں شرارت اس کا کی تھی اس کا مسئلہ ہے یہ تو پورا جہال ہے یہ نقش بردیوں کا پورا جہال ہے اور یہ حریبوں کا حال ہے اللہ اکبر لیکن آپ یاد رکھیں کہ وہ تمنا کی کسی دیکھ میں حضور تیری دید ہوئے میری عید ہوئے اس نے کہا پھر دیکھ دید کیسے ہوئے یہ پر تو بس ہوا ہے کہ آپ نے آتے ہی سر ٹکایا آنکھوں کو بند فرمایا اب دیکھ وہ سریکی میں کہتے ہیں جے آوے جے آوے جے آوے اکھتے بیڑھے 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 جے آوے اگر یار آنکھوں میں آ جارے اکھتے بیڑھے آ جائے کی کرنا ہے جے آوے اکھتے بیڑھے بیڑھے بیڑھے